حضور غوث پاک عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے محفل لگی ہوئی تھی آپ کے عقیدت مند مردین بھی تشریف فرماتے آپ کا جاننے والا آیا اس نے آ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کی اس نے کہا کہ یا غوث العظم آپ کی جو سمندر میں سمان آ رہا تھا وہ ڈوب گیا بہت نقصان ہوا حضور غوث پاک خموش ہو گئے اور چند لمحوں کے بعد آپ نے کہا شکر الحمدللہ اللہ کا شکر وہ بندہ چلا گیا کچھ دنوں بعد وہ واپس آیا بڑا معذرت خواہ تھا اس نے کہا کہ جناب میرے سے غلطی ہوگی آپ کا سمان جس جہاز میں تھا وہ جہاز نہیں ڈوبا وہ جہاز خیریت سے پہنچ گیا اور سمان مارکٹ میں آ گیا تو آپ کا سمان محفوظ ہے تو حضور غوث پاک خموش ہو گئے آپ نے تھوڑی دیر بعد اسی طرح فرمایا شکر الحمدللہ اب پاس کچھ ایسے بندے بیٹھے تھے جو پچھلی دفعہ بھی بیٹھے ہوئے تنیز دفعہ بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا سرکار یہ کیا بات ہے جب نقصان ہوا تب بھی آپ نے اسی طرح شکر الحمدللہ کہا جب فائدہ ہوا اچھی خبر آئی تب بھی آپ نے شکر الحمدللہ کہا اسی طرح یعنی کہ جب خوشی کی خبر تب بھی اسی طرح اللہ کا شکر اور جب غم کی خبر تب بھی اسی طرح اللہ کا شکر تو ایک سبق واضح ہو گیا کہ خوشی ہو یا غم ہو اس کے فوراں بعد خدا کا شکر ہی دعا کرنا چاہیے مگر غوثبہ کا جواب سنیے آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے یہ نقصان کی خبر ملی کہ میرا یہ نقصان ہو گیا تو میں نے اس نقصان کی طرف توجہ کرنے سے پہلے اپنے دل کی طرف دیکھا اور جب میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو اس کو اپنے رب کی یاد میں پایا یعنی نقصان کی اس خبر کا سن کر میرے دل میں جو رب کی یاد والا جو سلسلہ اس میں کوئی فرق نہیں آیا تو میں نے اللہ کا فوراں شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے میرا دل دنیا کی طرف راغب نہیں ہوا تیری یاد میں ہی لگا رہا کہتے ہیں اسی طرح جب مجھے خوشی کی خبر ملی فائدے کی خبر ملی تب بھی میں نے فوراں اپنے دل کی طرف دہان کیا کہ کہیں یہ دل دنیا کی طرف مائل تو نہیں ہو گیا کہیں میرے دل کے اندر یہ خوشی تو نہیں آگی کہ مجھے یہ فائدہ ہو گیا تو فرماتے ہیں میں نے اللہ کا شکر اس لیے ادا کیا کہ خوشی کی خبر پر بھی میں نے اپنے دل کو اپنے رب کی یاد میں پایا اپنی اللہ کی یاد میں اسی طرح پایا اس میں کوئی فرق نہیں تھا فرماتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو یہاں سبق یہ ہے کہ کوئی بھی وقت تو اللہ کا شکر ادا کریں پتہ نہیں کس میں ہمارے رب نے کس کام میں بہتری رکھی ہوئی ہمیں نہیں بتا مگر ہمیں یہ بت ہے ہمارا رب ہمارے لئے اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے اس بات کو پلے سے بان لیں